ناوکر کہہ دیتے ہیں مولا ہم بھی چھوائیں فرما تمہیں کیا بتا ہے ان پر کس کس نے آگے بھی لکھنو کے ایک شاعر کا شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے میں مرسل جی آپ کی نظر کرتا ہوں مقرب اللہ تیری زندگی کرے فرماتے ہوں میرے ماں باپ صدقے کرکیندش ہے مات پیو شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرشِ ادا مجلس سے اٹھا کرو نا اسے ہاتھ بھیر کے چوما کرو بیٹھا کر اسے ہاتھ بھیر کے چوما کرو ملائکہ پر مس کرتے ہیں اس کے بعد ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرشِ ادا فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی یہ پھوڑی نہیں دعوت نام اے جناب سہراؤں ہے جو ازادار آتا امام رضا اس کا استقبال خرماتے ہیں آخر میں زاکرِ حُشین آیا دے بھلِ خزائی جیسے جو اس نے قدم رکھا امام اٹھے خالی اٹھے نہیں امام اس کی طرف چلے خالی چلے نہیں امام نے اس کے گلے میں باہے ڈالی اور وہ لفظ کا ہے میرے امام نے پوری کائنات کی حکومت ایک طرف اور جو زاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف گلے میں باہے ڈال کے امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری ذاتی کے مددگار اپنے پاس بٹھایا بٹھانے کے بعد فرمائے دے بل مہرم کا جان طلوع ہو گیا مولا میں پرسہ دنے آئے ہوں امام فرماتے ہیں کہ آپ فاطمہ کے جان کے لئے کچھ لکھ کر لائے ہوں مجھے مولا کیسے ہو سکتا ہے مہرم شروع ہو میں حسین کے لئے مرسیاں نہ لکھوں علی عزت کی قسم امام نے ممبر لگایا پھر امام نے پردے کی چادر لٹکائی پردے کے پیچھے بی بی آگے بیٹھی امام نے کہا دے بل ممبر پہ جاؤ بطن کام نے لگا دے بل کہتے ہیں مولا میں ممبر پہ جاؤں آپ فرمائے میں نیچے بیٹھوں میں نیچے بیٹھوں تو اس کا مولا زبانے کا امام فرش پہ ہو میں ممبر پہ کیسے جاؤں کہ تجھے کیا خبر کون کون آیا ہوا ہے کیا تُو عرب کے رواد سے واقف نہیں عربوں میں کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں کے دروازے پہ مرنے والے کی مانگتی ہوتی ہے مردوں کے دروازے پہ آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے امام فرمائے جتے دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں حسین کی جاؤں بھی مجھے شریعہ دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کے دروازے پہ زہران کھڑی ہوتی ہے خوش نصیب قوم پوری ذمہ داری سے میں فکرہ پڑتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے ایک لکھنو کی عالم سے سنا تھا کوئی مومن اس وقت تک کوئی مومن ہے اس وقت تک مجلس میں آ نہیں سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی تا بدلہ دے دے زہران دروازے پہ جاتی ہے کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا میرے بچے کے امالہ تمہارا ماتم قبول کرے علی اکبر کے صدقہ تمہاری جوانی ہے سلامت میں حسین کی ماں تمہیں کوئی دم نہ دیں شبائقہ میں حسین کی دیبل ممبر پر گیا دیبل نے مجلس پڑھنا شروع